میمن برادری اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے اقوام عالم میں ایک ممتاز حیثیدہ رکھتی ہے اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں بسنے والی قدیم قوم روحانہ جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ جناب پیر یوسف الدین قادری کی تبلیغ اسلام کی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئی اور بعد میں یہ لوگ میمن کہلائے میمن برادری کی اکثریت برسغیر میں آبات ہے پاکستان میں سندھ اور ہندوستان میں گجرات کاٹیوار میں سکونت اکتیار کی ہوئی ہے اور یہ سندھی میمن گجراتی میمن کاٹیواری میمن کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں میمن برادری کا ایک طرح امتیاز ہے کہ جہاں وہ سکونت اکتیار کرتے ہیں وہاں سماجی اور فلائی خدمات کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور مساجد، اسپتال، درستگائیں اور نہ صرف تعمیر کرتے ہیں بلکہ انہیں آباد پر رکھتے ہیں موجودہ دور میں کراچی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں جن میں کتیانہ میمن اسپتال، باتوہ اسپتال، عثمان میمورل اسپتال، پٹیل اسپتال، ٹباڈ ڈائیگنوستک سینٹر، زبیدہ اسپتال، جمان نور اسپتال، باغ حالار اسپتال، راجکوڑ اسپتال، یہ صحت کے چند قابل ذکر ادارے ہیں یہاں عوام الناس کے سستے اور میاری کی سہولت محصر ہے اسی طرح ہم تعلیم کے چوبے کا جائزہ لیں تو دعوت انجینئرنگ کالیج، رونک اسلام اسکول، آدم جی سائنس کالیج، آئیشہ باغانی اکیٹمی، حسین ابراہیم جمال انسیٹیوڈ وغیرہ ادارے جو اپنی مثال آپ ہیں اگر ہم تاریخ کے اوراق روگردانی کریں تو قیام پاکستان میں محمد برادری، قائد اعظم محمد الجینہ کی تحریک آزادی میں ہر اول دستہ ثابت ہوئی تحریک پاکستان میں نمائی کردار ادا کیا مہمن برادری کے اقابرین حاجی عبداللہ حارون جناب سر آدم جی داود نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کیا آدم جی داود، مہمن برادری کے وہ قابل فقر بزرگ تھے جنہوں نے نو زائدہ مملکت پاکستان کے قیام کے فوراں پاک قائد اعظم محمد الجینہ کو قومی خزانے کے لیے بلینگ چیک پیش کیا یقیناً یہ واقعہ مہمن برادری کی قدر و منزلت و فضیلت میں اضافہ قبائش سے یہ بات بھی ہمارے لئے قابل فقر ہے کہ جامل زہر کے سر عبدالعزیز مہوں جو کہ علیگر یونیورسٹی کے پہلے شیخ الجامعہ رہے اور ان کا تعلق بھی مہمن برادری سے ہیں اسر حاضر میں مہمن برادری کی ممتاز مزہمی سماجی اور کاروباری شخصیات بھی ہر طرح سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے وسائل بروے کار لارہی ہیں جن میں عارف حبیب جناب عبد الرحیم جانو جناب عبد الرزاق طبا جناب عبدالکریم ڈیڈی جناب سراج قاسم تیلی جناب ڈاکٹر کفار بلو جناب حاجی حنیف طیب جناب عزیز میمن جناب حنیف موٹلانی جناب یایا پولانی جناب بشیر فاروقی جناب علیاس قادری اور انگینت شخصیات ہیں جو مذہبی سماجی فلائی اور کاروباری شعبے میں کارہین نمائع انجام دے رہی ہیں اس موقع پر اگر عبدالسطار عیدی کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی عبدالسطار عیدی میمن برادری کے وہ سپوت ہیں جن کی پوری دنیا مہترف ہے اور ان کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یقینا پاکستان کی تاریخ میں ان کے خدمات کو سنیری حروف سے لکھا جائے گا یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں میمن برادری کی سماجی خدمات اور فلائی سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے یقینا یہ میمن برادری کے لیے سرمایہ حیات اور توشہ آخرت ہے یہ بات آپ کے علم ہے کہ ہمارا ادارہ میمن نیوز فانڈیشن اعزازی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے یقینا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بیدہ ہوگا کہ اس ادارے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے مقاصد کیا ہیں ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ میمن نیوز چینل پر میمنی زبان میں خبر نامہ پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ یہ کئی رت جگہ کا سمر ہے کئی گمنام مجاہدوں کا کارنامہ ہے اور پوری ٹیم کی انتھک محنت اور لگن ہے جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے میمن نیوز کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ دور میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے میمن زبان کے فروغ کے لیے ہمارا ایک چینل ہونا چاہیے جس سے ہماری زبان کو فروغ حاصل ہو سکے اور میمن برادری سوشل کنیکشن کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر مشتمہ ہو سکے اور ان کو باختیار بنا کر سماجی خدمات کی دائرے کار کو وسیع کیا جائے میمن برادری کی سرگرمیوں کو اجاگر کیا جائے تعلیم و تربیت کے حوالے سے نوجوانوں کو آگاہی دی جائے اور کیریئر کانسلنگ کی جائے پاکستان میں میمن برادری کو مضبوط اور مستخدم کرنے کے لیے ان سے مکمل تاہن کیا جائے آل پاکستان میمن فیڈریشن جو کہ پورے پاکستان کی میمن جماعتوں کی واحد نمائندہ فیڈریشن ہے ان کی کی جانے والی برادری کے لیے تعلیمی اور معاشرتی فلائی بہبود اور میار زندگی کو بلند کرنے میں ہم فیڈریشن کے شانہ بشانہ ساتھ دیں گے اور فیڈریشن کو مضبوط کریں گے ورل میمن آرگنائزیشن جو کہ گوشتہ 18 سالوں سے سماجی اور فلائی خدمات انجام دے رہی ہے اس کو عالمی سطح پر شوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اجاگر کیا جائے میمن نیوز فانڈیشن زبانی خرج پر یقین نہیں رکھتا بلکہ ہمارا سولگن ہے کہ باتیں نہیں کام الحمدللہ یہ بات بھی ہمارے لیے باعث سے مسررت ہوگی کہ میمن نیوز نے ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیل سوسائیٹی کے ساتھ صفائی مہم کا آغاز کیا اور ایک محصر مہم چلائی اور گوشتہ دنوں خانہ ضائع کرنے کے حوالے سے انتہائی کامیاب مہم کا آغاز کیا جس میں نوجوانوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا یہ بات بھی ہمارے منصوبے عمل میں شامل ہے کہ ہم برادری کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کریں اور ان میں جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو اجاگر کریں اس عملی مظاہرے میں ہم نے آج کے پروگرام میں رکھا ہے کہ ہم برادری کے ایسے نوجوانوں جنہوں نے تعلیمی یا ہم نسابی سرگرمیوں میں نمائیہ کارکردگی دکھائی ہے انہیں برائٹ اسٹارس ایوارڈز دیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم بغیر تاثب کے برادری کے سماجی تنظیموں کے خدمات اور فلائی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں برادری کے عوام تک پہنچائے ہم خود نمائی کی قائل نہیں ہیں بلکہ تمام برادری تنظیموں کا پشتی بان اور سہرہ بننا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمائے وقت تاؤن کرنا ہمارا نظب العین ہے الحمدللہ آج ہمیں ایک اور سنگ ملتے ہی کر رہے ہیں اور میمن نیوز فانڈیشن کے تحت www.mymannews.com ویب سائٹ کا اپتدہ کر رہے ہیں جس میں نوجوانوں کو تعلیمی حوالے سے آگائی فرائم کی جائے گی ملازمت کے لئے جاب پورٹل بنایا گیا ہے شوشل نیٹ ورکنگ کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پوری دنیا میں میمن برادری اور اس کی تنظیموں کی سرگرمیوں کو فوکس کر رہی ہیں اور موجودہ جدید ذرائع ابلاک کے ذریعے اس کی تشیر کا اپنا فرض ایند سمجھتے ہیں ہمارا مقصد کسی ایک تنظیم یا گروہوں کی تشیر نہیں بلکہ عالمی سطح پر میمن برادری کی خدمات متعارف کرانا ہے اور برادری کی تمام تنظیموں اور افراد کو باہم جوڑنے کی خواہش مند ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے دست تعاون دراز کریں اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور ہم نوا بن جائے یقیناً ہم اپنی صلاحیتیں خدمت خلق میں صرف کر کے رب کریم کی سامنے سرکر ہو سکتے ہیں موسیقی